بیان کریں اپنے بچوں کو ہمیں بھی چاہیے کریں اب پانچوی بات ففت کیا بیان کریں سنیں وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اے میرے بچے اے پیارے بچے نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے برائی سے جو ہے روکو نیکی کا حکم دو لوگوں کو اور برائی سے ہیں میرے بچے روکتے رہنا اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ نہ ہو کہ اپنے اپنے زندگی جیو بھائی دوسروں کا کیا کرنا نہیں اے میرے بچے اچھائی کا حکم لوگوں کو دیتے رہنا توحید کی دعوت دیتے رہنا شرک سے لوگوں کو بچاتے رہنا نماز کے طرف بلاتے رہنا جو بھی اچھائی ہیں اس کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا شرک کے خلاف بات کرنا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے جب کوئی برائی ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکتو زبان سے روکو اور زبان سے نہ روک سکتو دل نے برا جانو اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا ہے کوئی درجہ نہیں اس کے بعد ایمان ہی نہیں اس کے بعد آج ہم وہ تیسرے درجے سے بھی نیچے چلے گا ایمان ہی نہیں ہمارا پاس ایک طرح سے مثال دوں راستے جا رہے ہیں شراب کی دکان ہے چلو بھائی آپ گورنمنٹ اوفیشل لائسنس دے دی تو ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے زبان سے روکو تو زبان سے بولنا کون ہے اپنے پتہ نہیں چلو تیسرے دل نے برا وہ بھی نہیں ہے وہ کلی ہے کلی ہے اس کیا کرنا ہے تھرڈ فیس تو ہونا دل میں نہیں بہت غلط ہو آگی چلتا وہ فیس سے بھی ہم گزر گئے چلتا ہے والا فیس میں آگئے سم اٹھلیس دل میں برا تو جانے انسان سمجھا بڑی اہم چیز ہے تو اے میرے بچے نماز خائم کرنا اور اچھائی کو حکم دینا برای سے روکنا مطلب خود اچھائی کرنا اور خود برای سے بچنا اور دوسروں کو اچھائی کو حکم دینا اور دوسروں کو برای سے روکتے رہنا یہ بڑا اہم پیغام ہے یاد رکھئے صورت جو دے رہے ہیں اور یہ پانچوی بات تھی ففت پوائنٹ تھا جو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو تربیت میں دے رہے ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کے دینا چاہئے کہ ان کو خود اچھائی پر خائم رکھنا چاہئے ان کو برای سے بچانا چاہئے اچھائی کو حکم دینے والا بنا چاہئے اور برای سے روکنے والا بنانا چاہئے یاد رکھی آئیے چھتی بات